بلٹن میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں تہران میں اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر کل ملک بھر میں یوم سوگ منانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے وزیر آزم کی زیر استدارت حکومت اور اتحادی جماعتوں کا اجلاس ہوا اجلاس میں اسرائیلی ظلم و بروریت کی مضمت کی گئی تہران واقع پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا گیا فیصلہ کیا گیا کہ کل بعد نماز جمعہ ملک بھر میں اسماعیل ہنیہ کی غائبانہ نماز جنازادہ کی جائے گی اجلاس کا مشترکہ علامیہ بھی جاری کر دیا گیا شرکان فلسطین میں اسرائیلی استفاقیت کی شدید مضمت کی نو ماہ سے فلسطین کے نہتے لوگوں پر جاری اسرائیلی ظلم پر غم و غصے کا اظہار کیا گیا اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ فلسطین سے اظہار ایک جہتی کے لیے پارلیمنٹ میں خصوصی قرارداد پیش کی جائے گی شرکہ نے کہا کہ اسرائیل انسانی حقوق کی دھجیاں اڑا رہا ہے اقوام متحدہ کی قراردادوں کو روند رہا ہے عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کی بھی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں بین الاقوامی برادری اسرائیلی ظلم پر خاموش تمرشائی بنی ہوئی ہے اجلاس میں مطالبہ کیا گیا کہ عالمی برادری فلسطین میں اسرائیلی ظلم ستم پر خاموشی تھوڑے اقوام متحدہ کی قراردادوں اور عالمی عدالت انصاف کے فیصلوں پر عمل درامت کروایا جائے اسرائیل کو جنگی جرائم پر انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے اجلاس میں حکومت پاکستان نے نہت فلسطینی بہن بھائیوں کے ساتھ مکمل یکچہتی کا اظہار کیا